جی اسلام علیکم امید کرتا ہم کہ آپ تمام دوست بلکل لہریے سے ہوں گے اور تمام نئے انمیل دوستوں کو اپنی چینل فالکورت بین ہمزب میں ویلکم کرتا ہوں یہ آپ ٹیوٹا کیمبری دیکھ رہے ہیں دوہزار تیرہ موڈل گاڈی میں گیر میں پرابلم میں کاری ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ لیوریس کا جیسے میں سے ریورس لگائیں گے بہت زیادہ جٹکہ دیتی ہے پہلے آپ کو یہ دیکھیں یہ ابھی پی پر ہے اور یا سی یہ یہ دیکھنے یہ جی بلکل ایک جٹکہ لیتی ہے بہت سخت اور پھر یہ اور پر جاتی ہے یہ آپ دیکھنے اور دیکھیں نیوٹل پر بھی جٹکہ لیتی ہے این پر ڈی پر نہیں ہے یہ میں ڈی پر کروں گا تو ڈی پر نہیں ہے این پر نہیں ہے جیسے اس کو اور پر کریں گے تو اور میں یہ جٹکہ آتا ہے اس کا یہ ابھی ابھی پی پر کریں گے تو پھر یہ جٹکہ آگے گا یہ کہ اور پر کرنے سے یہ گاڑی آگے کچھ شہ سے کرتے ہیں بہت زیاد جٹ کا لے گئے تو گھڑی کو میں نے سکین کیا ہوئے یہ کوڈ جو ہے آپ سامنے آپ کے سامنے آرہا ہے جی میں دیکھ رہے ہیں پیشر کنٹرول سائن ایڈی الیکٹرک لیکٹرکل پی ٹو سیون ون سیکس پی سائز ہونا گا یہ کوڈ ہے اور یہ تین کوڈ آ رہے ہیں یہ پینڈنگ ہسٹری اور کرنٹ میں ایک اس میں پرابلم آ رہے ہیں اور ای بی کوڈ میں بھی آپ دیکھیں گے تو یہ جی اس میں الیکٹرکل کا آ رہا ہے ڈی سالنٹ کا یعنی کہ اس کے چیمبر باڑی کے اندر جو اس کے صورت ہوتے ہیں اس میں پرابلم آ رہا تو اس ویڈیو میں ان شاء اللہ کٹیر کریں گے اس میں پرابلم جو ہے وہ آپ کو چیک آ دی آر لگائیں گے تو گاڑی جٹکا لے گے جی گاڑی جیسے گیر بھی شفٹ کرے گی تو اب بھی جہے چٹکا لے گی تو جی اس ویڈیو میں اس ویڈیو میں سالتے ہیں اور آپ کو بھی طریقہ کار بتاتے ہیں کہ اس گیر میں کسی بھی گاڑی کے گیر میں پرابلم آ رہی تو سب سے پہلے ہم نے اپنی ڈائیگرام میں دیکھئی ہے یہاں سے ڈائیگرام میں جائیں گے اور یہاں سے اس کی ڈائیگرام شو آتی ہے اور یہاں سے ہم جائیں گے پاور ٹرین کنٹرول مڈیوز میں پاور ٹرین یعنی کہ پاور مینجمنٹ جو کمپیوٹر ہے کیونکہ اس کا گیر کا کمپیوٹر لیدہ نہیں ہوتا یہ پاور مینجمنٹ ہے تو یہ الیکٹرونک ٹرانسیشن ایٹی کنٹرول ہے ٹو اے آر ایفی تو اس میں چار سلنڈر ہے چار سلنڈر یہ ٹو اے آر ہے اگر آپ کی گڑھی میں یہ سکس سلنڈر انجن ہوئے تو یہ ہوگا جی ٹو جی آر انجن ہوگا تو یہ ہمارا فور سلنڈر انجن ہے تو یہ میں اس کو سلکٹ کر دوں اور یہاں سے اس کی جو ہم نے ٹرانسیشن کی وائرنگ ہے یعنی کہ وال بڑی کی وائرنگ ہے وہ ہم نے چیک کرنی ہے تو یہ وائرنگ اس کی آر یہ ہے یہاں سے ہم نے اپنے جو 8 سے 10 وائریں ہوں گی وہ ہم نے چیک کرنی ہے کمپیوٹر پار یہ آپ کے سامنے وائرنگ ڈائیگرام ہے اگر وائرنگ ڈائیگرام نہ ہوگی تو بھی یہ آپ چیک کر سکنے ہیں آپ نے وال بڑی کا گریپ اتارنا ہے اور تمام وائریں جو اپنی کمپیوٹر کے گریپ ہیں اس پر آپ نے چیک کرنی ہے جوہ شکر کے اندر ترس ہوا اپنے چیک کرنی ہے آپ تکیز سے ایلیکٹرونک کنٹرول ٹرانESمیشن نہam اور یہ گریپ ہوں تکیم جو ہی کہہتے ہیں اس پر دیکھیں ہماری چوٹر کا گریپ ہے اور وال بڑی کی وائرنگ یہ آج ہوگی اس شکر کے زیادر لق Besch時間 بلاک کلر کی وہ یہ کمپیوٹر گریپ آپ دو گریپ دیکھا ہے ایک اے اور ایک بی ہے اور یہ ہمارے بی کی ایک سو سولہ پر جا رہی ہے دو نمبر وائر ریڈ کلر کی ایک سو پندرہ جیس بی پر چار نمبر وائر ہمارے جا رہی ہے جی اسو اٹھارہ بی پر یہ تین نمبر اس ستارہ ڈی پر اور یہ دیکھیں بیس نمبر ایٹ نمبر پر اور اکیس نمبر نائن نمبر پر آپ نے ایک چیز شیک کرنی ہے کہ یہ بی گریپ پر جا رہی ہیں تمام وائریں تو دو چار اور چھے ہیں یہ سکس وائر ہے ہم نے اپنے کمپیوٹر تک اسی ہم تک یہ چیک کرنی ہے یہ ہمارا جو نیوٹر پارک سریچ ہے یعنی کہ پی این ڈی اے والا وہ اکی ہے اور ہم نے اس کی وائڈنگ یہ چیک کر دی تو جی یہ ہمارا وال بڈی کا گریپ ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں سے میں اس کا وال بڈی گریپ اتار تھا اس کا لاک نہیں ہے لیکن یہ لگا ٹھیک ہوا ہے اور یہ ہمارا کمپیوٹر کے گریپ ہے بڑے والا کمپیوٹر کے گریپ سے ہم نے یہ ساری تاری میں وہ ٹریس کرنی ہے تو یہ بلیک کلر کی وائر ہے جو پہلی وائر ہم نے چیک کرنی ہے یہ دیکھیں ایک نمبر وائر بلیک کلر کی ہے تو میٹر کو میں نے کانٹی نیوٹ پر سیٹ کیا ہوئے یہ لائٹ آ رہی ہے یہ بند کرتا ہوں دیکھیں میٹر کو میں نے کانٹی نیوٹ پر سیٹ کیا ہوئے بزر پر یعنی جو سیکس وئر پن ہے یہاں سے متر ہے تو یہاں پر ہماریとیяч ہماری ریڈ کلر کی وائر ہے دو نمبر وہ لگائیں گے اور وہ چیک کریں گے کہ اگر اسی طرح ہی ہماری سکس وائر جو اوکے ہوگی تو پھر ہمارا مسئلہ جو ہے وہ نیچے آئے گے اس کی وال بارڈی میں تو ہم نے پہلے اوپر اس کی وائرنگ ہے وہ ہم نے کنفرم کرنی ہے دو نمبر یہ وائر لگائی ہے ریڈ کلر کی تو یہ ہماری ایک سو پندر ہے تو یہ ایک سو سولہ تھی یہ والی ہماری وائر یہ ایک سو سولہ تھی اور یہ ایک سو پندر ہے تو یہ ایک سو پندر بھی ہماری جو وائر ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں کانٹینیٹی شو کر رہی ہے اب وہ ہماری چار وائر ہے باقی ہے وہ بھی ایک چیک کر لیتے ہیں لاست وائر ہے اکیس نمبر پر میں لگائی ہوئی ہے جو کہ اس کے نو نمبر پر جانی ہے نو نمبر وائر بھی ہماری اوکے ہے یہ آپ دیکھیں بزر آ رہی ہے وائرنگ ساری میں نے چیک کر لی ہے بالکل اوکے ہے تو اس طرح آپ نے بھی گیر کی اگر مسئلہ آ رہا ہوا وائرنگ میں تو گیر کی اس طرح کیا ہے آپ نے وائرنگ چیک کر لی ہے تو اب ہم نیچے جو اس کی چیمر اتارتے ہیں اور پھر اس کا سلنٹ چیک کر لی ہے یہ دیکھیں اس کی چیمر نیچے سے اتار دی ہے اور یہ اس کے سلنٹ لگے ہوئے یہ دیکھیں ایک دو تین اور چار چار بڑے اور تین جو وہ اس کے چھوٹے لگے ہوئے ہیں یہ آپ دیکھیں گے تو تین چھوٹے لگے ہیں تو کیسے چیک کرنا ہے کہ آپ کو یہ معلوم نہیں ہے کہ ہمارا کوڈ تو آیا ہوگا سینسر کا لیکن یہ معلوم نہیں ہے کہ یہ والے یہ والے یہ والے تو آپ نے ایسا کرنا ہے کہ اس کا ایک گریپ اتارنا ہے اور سوچ آن کر کے اور جو ہمارا سلیکٹر ہے اس کو آپ نے ایک مرضی آگے اور پیشہ کرنا ہے اور جو کوڈ ہوگا اس سینسر کا وہ آئے گا آپ کے سامنے کرتا ہوں یہ کوڈ ہمارا آ رہا ہے ہمارا ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں لیکن ہمیں پتہ نہیں ہے کہ نیچے جو فائل نرڈ ہے ان میں کون سا ہے تو آپ ایسا کریں گے کہ سوچ گھڑی کا آن یہ سلیکٹر ہے جس کو ایک مرتبہ ایسے کروں گا اور دوسرے پھر ایسے کروں گا اور جناب اپنا کوڈ جو آ رہا ہے ہمارا اس کو دوبارہ میں ایک مرتبہ ریڈ کر لوں گا کوڈ وہ ہی ہے یا کوڈ میں اضافہ ہوا تو کوڈ ہمارا جی دیکھیں وہ ہی ہے کوڈ تو اس کو کنفرم کرنے کے لیے ہم ایک کوڈ سینسر کو گریپ اتار دیں اور چیک کرتے ہیں میں نے اس کا اتارا تھا اس کا گریپ لگا دیا اب اس کا اتارا ہے اور پھر اسی طرح انکر دیں جیسے میں نے پہلے کیا یہ بھی ایک کوڈ آگیا ایک کا ایس آن لائٹ کا تو ہم بیسے کرتے ہیں کہ یہ سارے سینسر ان کو چیک کرنے کا آپ کو طریقہ بتاتا ہوں آپ کیسے چیک کر سکتے ہیں یہ تو تھا کہ اگر آپ کو پتا نہ ہو تو یہ کچھ گاڑیوں میں کام کرتا ہے کچھ میں نہیں کرتا آپ نے یہ نہیں چیک کرنا ہے کہ ہر گاڑی میں کام کرے یہ میتھج کچھ گاڑی میں کام کرتا ہے تو ہم اس کا سوچ آف کر دیتے ہیں اور جاتے ہم جی اپنا جو ہے کیسے آپ نے سالنائٹ کو ٹیسٹ کرنے ہر ایک سالنائٹ کو کیسے آپ نے ٹیسٹ کرنے وہ آپ کو اس کا طریقہ بتاتا ہوں یہ آپ دیکھیں اس کا طریقہ کر کے اگر آپ کے پاس بیٹھی ہے تو اوپر سے آپ نے پلاس مائنس کی دو بارے لے کے آجن ہی ہے جیسے کہ دیکھیں ایک میں نے اس کی لگا دیا اور ایک میرے پاس یہ ہے پلاس مائنس کی اور یہاں سے میں لگاؤں گا اس کی وائر یہ دیکھیں آپ آواز آ رہی ہے یعنی کہ یہ بلکل وی وی ٹی طرح کی کام کرے گا جیسے وی وی ٹی کام کرتا تو یہ اب ہمارا سینسر جو ہے بلکل ہوگی ہے یہ ہی طریقے سے سارے ہم نے چیک کرنے جس میں آپ کو لگے گئے اس کی سونٹ بلکل کام ہے یا بل اللہ یا něکر سوری جو ہر ایک اللہ یا بلکل یہ کامی ہے وہ اس کا گریپ ہے یہ آپ دیکھیں گے تو اس کا دریکٹ وال بڑی کے ساتھ گریپ نہیں ہوتا اس کا اوپر لگے گا اس طریقے سے یہ دیکھیں یہ اوپر لگے گا اور پھر یہ دو اس کے باراں کے بولڈ ہیں تو یہ میں نے اتار ہے چیک کرنے کے لئے یہ جناب اس میں نیچے دیکھیں یہ ایک اس کی وائر جو ہے وہ ٹوٹی ہوا ہے اس میں courty ہوا ہے یہ وائر اس میں ٹوٹی ہوا ہے حالی گیا اور اس میں بھی دیکھیں گیا اس میں بھی دیکھیں اب پانی گیا ہوگا ہے اور یہ جو وائرنگ ہے وہ ہم چینج کریں گے اور نیچے جو سالن ایڈ ہے وہ بھی آپ کے ایک مرتبہ سارے سالن ایڈ کیسے چیک کرتے ہیں وہ بھی آپ کو چیک کر آ دوں گا جی تو یہ اس کے دو جی بورڈ اس کو اتاریں گا تو یہ ہماری بلاسکٹ باہر آجے گی اور وائرنگ جو ہے وہ اکے اس کو چینج کرنے کے ضرورت نہیں ہے اس کو کریں گے یہ ہم نے اپنا لاک جو ہے وہ اور پلیس کر دی ہے یہ وال بڑی اتار کے پھر آپ کو تین کرنا پڑے گا کیونکہ اس میں اوپر یہ آپ گریپ دیکھ رہے ہیں یہ گریپ ہے اوپر جس کی وجہ سے آپ کو جو ہے وہ اتارنا پڑے گا اور آپ کو یہ اتار کے یہ ریپلیس کرنا پڑے گا یہ لاک اس کی پن جو ہے اندر سے ٹوٹ گئی تھی اس کی وجہ سے آہ وہ کرنٹ جو ہے وہ نیچے نہیں جا رہا تھا اور وہ ہمارا کوڑ جو ہے پیس تائی سولا وہ آ چکا تھا تو جو ویڈیو میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کی کوئی بھی گاڑی ہو کسی بھی مارڈل کی ٹیوٹا لیکسز میں تھے اگر اس میں یہ پرابلم آ رہی ہو کہ یعنی آپ گیر لگاتے ہیں ریورس لگاتے ہیں یا آپ گیر گاڑی بدل دیا تو اس میں کوئی پرابلم آ رہی ہو تو آپ نے جو طریقہ کار میں نے آپ کو بتایا اس وہ طریقہ کار کو اپنا سٹیپ وائی سالو کرنا ہے پہلے تو آپ نے اس کی وائرنگ چیک کرنی ہے وائرنگ آپ نے کمپیوٹر سے اس کی وال بڈی تک اور وال بڈی سے پھر آپ نے نیچے چیک کرنی ہے اگر وائرنگ کلیر ہے وائرنگ کے پھر آپ نے نیچے اس میں چیک کرنی ہے کہ نیچے ہمارا کو فالٹ ہونی ہے یعنی اس میں اپنے وائرنگ سب سے پہلے جو چیز چیک کرنی ہے وہ وائرنگ کے بعد آپ نے سالنیٹ چیک کرنی ہے اور جو بیج میں کنکٹرز آتے ہیں جیسے کہ یہ کنکٹر تھا اس میں بھی پرابلم آ سکتا ہے تو دیکھیں اب گاڑی کو سکین کیا ہے گاڑی میں کوڑ بغیرہ نہیں ہے کوئی بھی یہ آپ چیک کر رہے ہیں جی انجن ڈی سی ٹی اس میں جو گیر اور انجن کا کمپیوٹر ہے وہ سیم ہی آتا ہے تو اس وجہ سے اس میں کوئی فالٹ نہیں ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں پہلے میں اس میں ایرر آ رہا تھا یہ آپ دیکھ رہے ہیں اور اب آپ کو چیک کراتے ہیں جی پہلے جیسے وہ گیر لگاتے تھے گاڑی بہت جٹکا لیتی دیکھیں ابھی آر لگا ہے گاڑی کو کوئی فرق نہیں ہے ابھی نیوٹل ہے اور ابھی ڈی ہے تو گاڑی میں کوئی جو ہے وہ بالکل جو ہے ایشو نہ ہونے کے برابر ہے بالکل اب سموت ہو چکی ہے تو اگر آپ کے ساتھ بھی ایشو آ رہا ہو تو آپ نے اس طریقے سے گاڑی کو ڈائیگنوز کرنے اور چیک کرنے ابھی